بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج تاریخ ہے پندرہ اکتوبر اور دن ہے منگل کا بڑی بریکنگ نیوز کے ساتھ آج کی ویلاغ میں آپ خدمت میں حاضر ہوا ہوں اسی او سمیٹ کے دوران ایک بڑی دھماکہ خیز جو خبر ہے وہ سامنے آئی ہے پاکستان تحریک انصاف سے اسی او سمیٹ میں شرکت کرنے والے ایک دوست ملک نے رابطہ کیا ہے یہ رابطہ کیا ہوا ہے کچھ ایکسکلوزی تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور کیسے یہ رابطہ حکومت کے لیے سبکی کا باعث بھی بن چکا ہے اس پر بھی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور یہ رابطہ یہ بتاتا ہے کہ جیل میں بیٹھا جو کپتان ہے وہ کتنا ریلیونٹ ہے اور ایون کے انٹرنیشنل لیول پر بھی جو انٹرنیشنل ممالک ہیں جو دوست و ممالک ہیں وہ عمران خان صاحب کو ہی اہم سمجھتے ہیں نہ کہ اس موجودہ چنتخب حکومت کو ایکسکلوزی بیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کرنی ہے ساتھ ہی ساتھ ناظرین اڈیالا جیل میں جو عمران خان صاحب کے مالی جیزاتی ان کی ملاقات کا جو معاملہ ہے وہ کہاں تک پہنچا اس پر بھی تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ٹیمی اڈیالا جیل پہنچ گئی ہیں کب یہ ملاقات ہونی ہے کچھ ایکسکلوزی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ وکلا نے تحریک کا اعلان کر دیا ہے اس آئینی ترمیم کے خلاف اور اسی دورانے کو اور اپ ڈیٹ یہ بھی آئی ہے کہ حکومت کی جانب سے قومی اسیمبلی کا اجلاس سترہ اکتوبر کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے واضح رہے کہ فیصلہ کیا گیا ہے ابھی تک طلب نہیں کیا گیا اس پر بھی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو سب سے پہلے ناظرین جو بڑی بریکنگ نیوز ہے پہلے اڈیالا جیل سے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں امنان خان صاحب کے جو ڈاکٹر ہیں یا ذاتی مالج ہیں ڈاکٹر آسیم یونس وہ اڈیالا جیل پہنچ گئے ہیں واضح کرتا چلوں کہ جو احتجاج پاکستان تحریک انصاف نے مخر کیا تھا اس میں جو یقین دہانی کرائی گئی تھی حکومت کی جانب سے وہ یہ تھی کہ ٹھیک ہے جو امران خان صاحب کے ذاتی مالج ہیں ڈاکٹر ہیں انہیں ہم امران خان صاحب سے ملنے دیں گے اور امران خان صاحب کا وہ چیک اپ کریں تاکہ آپ کو جو خدشہ امران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اس کے حوالے سے جو ایک اتھنٹک نیوز ہے وہ امران خان صاحب کے ذاتی مالج کے ذریعے وہ سامنے آ جائے تو اس یقین دہانی پر پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جو احتجاج ہے وہ مخر کر دیا تھا لیکن ناظرین یہ بڑی خبر آج سامنے آئی ہے کہ اصل میں پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کی یقین دہانی پر نہیں بلکہ ایک دوست ملک کی یقین دہانی پر اور ایک دوست ملک کی جو ہے وہ ریکویسٹ کے اوپر یہ جو احتجاج ہے وہ ملتوی کیا ہے تو کل سے لے کر جب سے پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج ملتوی کیا تھا سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ آخر کیوں اس احتجاج کو مخر کیا کہ امران خان صاحب کا تو بڑا کلیر سٹینس ہے لیکن اور پھر یہ بھی کہ حکومت کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کیسے اعتماد کر سکتی ہے اور آخر حکومت جو ہے وہ اچانک سے کیسے مان گئی انہوں نے خود پابندی لگائی اور اچانک وہ خود کیسے مان گئی کہ ٹھیک ہے امران خان صاحب سے ہم ملاقات کرواتے ہیں تو یہ جو راز ہے یہ جو خبر ہے وہ ابھی کھلی ہے اور دوست ممالک نے پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ کر کے یہ احتجاج مخر کرنے کی ریکویسٹ کی تھی اور پھر اس میں آپ جو امران خان صاحب سے ملاقات کا معاملہ ہے تو وہ ایک قسم کے گرنٹر بھی بن گئے کہ ٹھیک ہے آپ کی جو ملاقات حکومت کروا دے گی تو جو آپ کا مطالبہ ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے اسی لیے جو امران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر آسم وہ ڈیالا جیل بھی پہنچ گیا اور ان کی تھوڑی در بعد جو ملاقات ہیں وہ کروا دی جائے گی تو اس حکومت کے لیے یہ ایک بڑی سبکی بھی ہے اور سبکی حکومت کے لیے اس لیے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا امران خان صاحب ڈیالا جیل میں بیٹھ کر اور تمام رابطے منقطع ہونے کے باوجود بھی وہ کتنے ریلیونٹ ہیں کہ ایک دوست ملک پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ کر رہا ہے اور مطلب ہے کہ آپ کو اپنی جو آپ کی اوقات ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ کو ہم کس جگہ پر رکھتے ہیں اور امران خان کو ہم کس جگہ پر رکھتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ سی او سمیٹ جو ہو رہا ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے تو دوست ملک جو ہے اس نے پھر بیچ میں پڑھ کے تو یہ جو احتجاج ہے یہ بھی موخر کروایا ہے تو حکومت جو تھی وہ تو اپنی زد کے اوپر اڑی ہوئی تھی بہرحال جی امران خان صاحب پہ جو ڈاکٹر ہیں ان کے حوالے سے مزید آپ کو بتاتا چلو جی ڈیالا جیل پہنچ گئے ہیں ڈاکٹر آسیم جیل عملے کو اپنے کوائف جو ہے وہ پیش نہ کر سکے جس کی وجہ سے ابھی تک ان کی جو ملاقات ہے وہ نہیں کروائی گئی اجازت نہیں دی گئی لیکن یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ کلیر ہونے کے بعد ان کی آج ہی جو ملاقات ہے وہ کروا دی جائے گی یہ تھوڑا بت تنگ کرنے کا سلسلہ تو کیا جاتا ہے ایون کے صحافی جب کبریج کے لیے جاتے تھے تو صحافیوں کو بھی پتہ نہیں کتنی اس طرح سے سکیوٹی ان کی چیکنگ ہوتی تھی جیسے پتہ نہیں وہ صحافی نہیں کون ہے جو ان کی سکیوٹی آپ چیک کریں برحال چلیں ایک طرح سے دیکھا جائے تو سکیوٹی میئرمنٹ ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے بھی آپ سکیوٹی کلیرنس وغیرہ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اب ڈاکٹر آسین صاحب ہیں ان کو سب جانتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی کارڈ وغیرہ نہیں ہے تو اس کے اوپر ان کو ویٹ کروانا کہنا کارڈ لے کر آئیں یہ کر دیں وہ کر دیں تو اس کے بعد آپ کی ملاقات کروائے جائے گی ایونکہ عمران خان صاحب کی بہنیں عمران خان صاحب کو جو وکلا ہیں ان سے ملاقات کروانے کے لئے انہیں گھنٹوں پہلے انتظار کروایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب سے ملنے دیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک تنگ کرنے کی ہی ایک طریقی ہوتے ہیں تو بارحل ڈاکٹر آسین سے کارڈ مانگا گیا ہے ان کے پاس موجود نہیں تھا تو وہ اب کارڈ دکھا دیں گے تو اس کے بعد انہیں اندر جانے کی جو اجازت ہے وہ مل جائے گی اور انیشل جو ابھی انہیں ملاقات نہیں کرنے دی گئی اس کی یہی جو ریزن ہے وہ بتائی گئی ہے بارحل جی ڈاکٹر آسین اور جو عملہ ہے وہ ڈیالا جیل کے باہر موجود ہے جیسا ان کو کارڈ دکھا دیا جائے گا ان کی کلیرنس ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات کر پائیں گے اور آج رات کو ہی عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اتھنٹک جو خبر ہے وہ سامنے آ جائے گی ویسے ہمارے جو سورسز بتا رہے ہیں ان سورسز کے مطابق عمران خان صاحب کا جو طبی معاینہ ہے جو جیل کا ہی ڈاکٹر ہے اس کی جانب سے کیا گیا اور یہ ایک روٹین میں ڈاکٹر جو ہے وہ کہہ دیوں کہ چیک اپ وغیرہ کرتا ہے تو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کوئی خدشہ نہیں ہے کان کی انفیکشن کے حوالے سے بھی تفصیلات سامنے آ رہی تھی لیکن یہ بھی حتمی تب پتہ جلے گا جب ڈاکٹر آسین منان خان صاحب کے ذاتی جو مالج ہیں وہ ڈیالا جیل جائیں گے اور اس کے بعد وہ جو کچھ آ کر بتائیں گے تو وہ پھر فائنل کنفرمیشن ہوگی وقلا کی جانب سے جی تحریک چلانے کی دھمکی دے دی گئی ہے اور ہوا کچھ ہوں ہے جی کہ آج کراچی میں وقلا کنونشن ہوا ہے اور چاروں سوموں کے جو وقلا ہیں وہ اس میں موجود تھے انہوں نے اس میں شرکت کی اور یہ کہا ہے جی کہ اگر آئیری ترمیم جو ہے وہ کی گئی تو اس کے خلاف پھر ہم تحریک چلائیں گے بلکہ وقلا کی تحریک نے زور اس وقت پکڑی لی ہے بس خالی آئینی ترمیم ہونے کی دیر ہے اس کے بعد وقلا سارے باہر نکل آئیں گے اور آئینی ترمیم میں کیا قادر صاحب کی ایکسٹینشن آئینی عدالتیں اور ان حوالے سے جو یہ ترمیم کی جا رہی تھی ان پر اور اس کے اوپر سے وقلا نہیں بلکہ جو ججز ہیں وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں جسٹس منصور اکثریتی ججز جو ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کی جو چھے ججز ہیں تو وقلا برادری کے ساتھ جو ججز ہیں اس وقت وہ بھی آئینی ترمیم کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور پھر مولانا فرحہمان صاحب نے تو کلیرلی اب کہہ دی ہے کہ وہ آئینی ترمیم کی حق میں جو ووٹ ہے وہ نہیں دیں گے اچھا اس کے باوجود بھی ستنہ تاریخ کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اجلاس بلائیں گے اس خبر کی طرف بھی میں آتا ہوں لیکن پہلے یہ وقلا کی جو خبر ہے وہ آپ سن لیں اس میں مختلف تقاریر بھی کی گئی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی اچھی خاصی اس میں جو ہے وہ سنائی گئیں باتیں ان کو بھی کافی تنقید کا جو نشانہ ہے وہ بنایا گیا برحل جی عدالت اور مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف آل پاکستان وقلا کنونشن کا سٹی کورٹ میں نقاط کیا گیا کنونشن پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ بار لاہور اور بلوچستان ہائی کورٹ بار کے عدداران سمیت سابق صدر سپریم کورٹ بار منیر ملک حامد خان عابد زبیری اور دیگر وقلا نے جو ہے وہ اس میں شرکت کی سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن جو ہے وہ اس میں شرکت اس کی جانب سے نہیں کی گئی پشاور ہائی کورٹ بار کے صدر فدا گل وکیل رہنما علی احمد کرد بلوچستان ہائی کورٹ بار کے صدر افضال لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اسد منظور بٹ اسلامباد ہائی کورٹ بار کے صدر ریاست علی ازاد سندھ بار کونسل کے وائس چیئرمن کاشف ہنیف بلوچستان بار کونسل کے وائس چیئرمن جو ہے وہ راہب نے بھی اس میں جو شرکت ہے وہ کی تو یہ تمام نام آپ کے سامنے اس لیے لے رہا ہوں کہ اس میں صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف کراچی کے ہی وقیل ہے اس میں پورے ملک یعنی یہ جو چاروں صوبے ہیں چاروں صوبے کی جو بارز ہیں ان کے جو وقلہ تھے وقلہ نمائندے جو صدور تھے انہوں نے اس میں شرکت کی ہے اور ان کی جانب سے یہ اعلان سامنے آنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے ملک کی بارز کے جو وقلہ ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان سامنے آئے کیونکہ ان کے نمائندے ہیں ان کے رپریزنٹیٹیو ہیں جنہوں نے اس میں جو شرکت ہے وہ کی ہے کنونشن میں شریک وقلہ نے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف ملک گیر وقلہ تحریک چلانے کی بھی جو دھمکی ہے وہ دے دی اس کے علاوہ جو مختلف صدور وغیرہ ہیں ان کی جانب سے بھی اس میں جو تقریری وغیرہ ہیں وہ کی گئی اور اس میں بھی چیف جسٹس قاضی فائدسہ صاحب کو بھی اچھی خاصی تنقید کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا اور کافی ایسے الفاظ بھی چیف جسٹس قاضی فائدسہ صاحب کے اگینسٹ استعمال ہوئے جو دارسی باطم میں یہاں پر تو نہیں کروں گا لیکن آپ سمجھ جائیں کہ قاضی صاحب کے اگینسٹ کیا جو الفاظ ہیں بڑے سخت قسم کے جو الفاظ ہیں وہ قاضی صاحب کے اگینسٹ ان تقاریر کے اندر کیے گئے ہیں آہ علی قرد صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہیں وہ تو ویسے ہی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جنرلوں کے حوالے سے ان کا نام لے کر جو تنقید ہے وہ کرتے ہیں تو قاضی صاحب کے حوالے سے ابھی جو کچھ قاضی صاحب کا قدار ہے اس پر انہوں نے پھر کیا کہا ہوگا لیکن مین خبر یہ ہے کہ پورے ملک کے جو وقلہ ہیں وہ کٹھے ہو گئے ہیں اور اگر یہ آئینی ترمیم ہوتی ہے تو پھر اس کے خلاف وقلہ تحریک بھی شروع کر دی جائے گی دوسری طرف جی حکومت نے کیا کیا ہے چھبیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے قومی اسیملی کا اجلاس سترہ اکتوبر کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ابھی تک یہ جو اجلاس ہے وہ طلب نہیں کیا گیا لیکن میں اس کو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک پریشر ٹیکٹیس ہیں جو کہ ڈالی جا رہی ہیں اور مولانا فرحمن صاحب کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے اور مولانا صاحب کو یہ میسیج بھی پہنچا دیا گیا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ آئینی ترمیم میں شامل نہیں ہوتے ووٹ نہیں دیتے تو آپ کے بغیر بھی ہمارا جو نمبر گیم ہے وہ مکمل ہے بھائی اگر آپ کا نمبر گیم مکمل ہوتا نا تو آپ ابھی تک جو اجلاس ہے وہ بلانے کے بعد آپ آئینی ترمیم کر بھی چکے ہوتے مولانا فرحمن صاحب کو صرف اور صرف تڑیاں لگانے کی اور دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے کہ ہم آئینی ترمیم کر لیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ نہ ہوئے تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا آپ بھی ہمارے ساتھ اگر آپ آ جاتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا لیکن مولانا صاحب کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ صرف دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے ان کے پاس کوئی نمبر گیم پوری نہیں ہے کل جو ہے وہ سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہے پارلیمانی کمیٹی کا حکومت کی اس میں آئینی ترمیم کے حوالے سے ڈسکس کیا جائے گا اور آج یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں جی کہ سترہ اکتوبر کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ویسے سترہ اور اٹھارہ اکتوبر کا حکومت کا پلان تھا کہ آئینی ترمیم ہم منظور کروا لیتے ہیں لیکن پاکستان تحقیقی انصاف کے سینیٹرز اور جو ایمینیز وغیرہ ہیں نہ صرف یہ ان کو توڑنے میں ناکام ہوئے بلکہ مولانا صاحب کو بھی منانے میں ناکام ہوئے اور ایون کہ ان کے اپنے جو سینیٹرز اور ایمینیز ہیں وہ اس آئینی ترمیم کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں تو نمبر گیم ان کے پاس کلیرلی نہیں ہے ہاں ایک راستہ جو کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر سترہ تاریخ کو جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اجلاس طلب کیا ہے سپیکر کومی اسیمبلی کے لیٹر پر اور مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر تو وہاں سے اگر کوئی نوٹفکیشن جاری کر کے مخصوص نشستیں حکومت کو دیتے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر ایمپلیمنٹ نہیں کرتے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ان کے جو نمبر گیم ہیں وہ پورے ہوں اور یہ جو ترمیم ہیں وہ کر لیں لیکن اگر الیکشن کمیشن نے یہ قدم اٹھایا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکسریتی ججیس کے فیصلے کی یہ خلاف ورزی ہوگی تو سپریم کورٹ سے بھی ایکشن ہوگا اور پھر اوپر سے خالی یہ نہیں ہے کہ مخصوص نشستیں دے کر آپ نے کومی اسیمبلی میں نمبر گیم پورا کرنا ہے معاملہ پھر سینٹ میں بھی اگر کومی اسیمبلی میں آپ یہ طریقہ اپنا کر نمبر گیم پورا کر کے وہاں سے ترمیم منظور کروا لیتے ہیں تو سینٹ میں آپ پھر کس طرح سے جو نمبر گیم ہیں وہ پورا کریں گے تو اس وجہ سے حکومت کی اس وقت جو ساری کوششیں ہیں وہ سینٹ میں نمبر گیم پورا کرنے کی بھی ہیں اور سینٹ میں ہی اصل ان کا نمبر گیم پورا نہیں ہے جس کی وجہ سے ابھی تک یہ جو آجنی ترمیم ہے وہ نہیں ہو پا رہی چیئرمن بلاول زرداری سے ملاقات کے بعد ملانا فضل رحمان کی اس حکومت کو بھی انہوں نے چنتخب قرار دے دیا ہے ملانا صاحب کا جو بیان ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جی حکومتی مسعودے پر آئینی ترمیم تباہی کا باعث بنتی ہے ملانا صاحب محمان نے کہا کہ ہمارے مسعودے کے بغیر آئین سازی نہیں ہو سکے گی اگر آئین میں کوئی خیانت کرائی گئی تو ہم میدان میں آئیں گے اگر حکومتی مسعودے کی بنیاد پر ترمیم ہو جاتی ہیں تو وہ بنیادی حقوق عدلیہ فوج اور عوام کی تباہی کا باعث بنتی اس لیے اس مسعودے کو ہم نے مسترد کر دیا اب جو حکومت کا مسعودہ ملانا فضل رحمان صاحب نے مسترد کرتے ہوئے اپنا مسعودہ جو پیش کیا ہے اس میں جی جو ریٹیل سامنے آ رہی ہیں ایک تو قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ختم دوسرا جی آئینی عدالتیں ختم تیسرا بنیاد انسانی حقوق کے حوالے سے ایک آرٹیکل میں ترمیم کر رہے تھے وہ ختم پھر اسی طریقے سے فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے ترمیم کر رہے تھے وہ ختم تو حکومت جو ہے وہ ان چیزوں سے تو پیچھے ہو گئی ہے آئینی عدالت اور قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کیونکہ ان کا جو مقصد تھا کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن یا آئینی عدالتیں بنانے کا وہ یہ تھا جی کہ جو آئینی میٹرز ہیں یا ٹریبیونرز کے جو میٹر ہیں وہ کسی اور جج کے پاس نہ جائیں اور ہماری جو حکومت ہے وہ اسی طرح سے قائم رہے اس کے لیے انہوں نے آپشن یہ نکال لیا جی کہ چلے سپریم کورٹ کے ٹاپ تین سینر ججز میں سے ایک کو ہم چیف جسٹس بنا دیتے ہیں اور ان تین سینر ججز میں سے جسٹس یا افریدی صاحب کو یہ چیف جسٹس بنانے کے اس میں تھے تو یہ سامنے رکھتے ہوئے ان دو چیزوں سے یہ پیچھے اڑ گئے لیکن مولانا صاحب اصل جہاں پر مسئلہ آڑا ہوا ہے وہ فوجی عدالتوں سے متعلق ہے تو مولانا صاحب یہاں پر آڑے ہوئے ہیں کیونکہ مولانا صاحب کی ساری پولٹیکل جو ہے وہ کے پی اور پلوچستان کی ہے تو وہاں پر انٹی اسٹیبلشمنٹ آہ الیمنٹ کتنا زیادہ ہے آہ یہ بھی آپ سب کو معلوم ہے تو فوجی عدالتوں کے حوالے سے اگر مولانا صاحب کو اسٹیپ اٹھاتے ہیں تو یہ تو پھر اپنی سیاست کو ہی آہ ختم کرنے کے مترادف ہوگا تو اس لئے مولانا صاحب مان بھی نہیں رہے اور یہاں تک مولانا صاحب کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ آہ یہ جو چنتخیم حکومت ہے اگر انہوں نے یہ ترمیم کی تو پھر اس کے بعد ان سے سڑکوں پر ہی پھر ہماری جو ملاقات ہے وہ ہوگی اور آپ امیجن کریں ایک طرف مولانا صاحب سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور دوسری طرف پاکستان طریقہ انصاف سڑکوں پر آتی ہے تو پھر مل کر جو ایک پاور ہوگی اس کا مقابلہ یہ حکومت نہیں کر پائے گی پاکستان طریقہ انصاف کے احتجاج کو موخر کرنے کے لیے دو سو مالک سے جو مدد ہے وہ لینا پڑی اور اسو جیسے احتجاج موخر ہو رہے ہیں مولانا صاحب نے مزید کیا کہا جنہوں نے کہا کہ آئین میں عوام آئین میں کھلوار کرنے والے حکمرانوں کو گربان سے پکڑ کر ایوانوں سے باہر نکالیں گے عالمی دباؤ پر چور دروازے سے کادیانیوں کو مسلم قرار دینے کی سازش دوبارہ ناکام بنائی ہے اور جب یہ کیس چل رہا تھا نا سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو پہلی مردمان چیف جس کازی فائصہ صاحب کو دیکھا کہ وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ بیک فوٹ پر ہو کر بیٹھے ہوئے تھے اور ایون کے اپنی کورٹ کے اندر ڈسپلن قائم کرنے کے لیے مولانا صاحب کو ریکویسٹ کر رہے تھے اور بڑے بیباس نظر آئے تھے جب یہ ابوبارک سانی والا جو کیس تھا وہ چل رہا تھا اور مولانا صاحب نے تو بالکل وہ ڈریکٹ ڈریکٹ باتیں کہہ دی نا کہ گربان سے پکڑ کر ایوانوں سے باہر نکالیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس قسم کی جب مولانا باتیں کرتے ہیں تو دوسری طرف بھی جو پریشر ہے وہ بڑھتا ہے تو بارال جی یہ کچھ آج کی عام ترین تفصیلات نہیں رہے کہ اظہر کیجئے کا اجازت دیجئے اللہ حافظ